بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعات الودا جس کو رمضان کا آخری جمعہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہے وہ جمعات الودا ہے کیونکہ وہ الودائی جمعہ ہے اس کے بعد جمعہ نہیں آنے والا تو اس جمعہ میں کچھ فضیلت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس جمعہ میں ایک الگ سے خدبہ بھی دیا جاتا ہے جو جمعات الودا کا خدبے کے نام سے مشہور ہے میں اس بات اس ویڈیو میں آپ کو صاف طور پر بتا دینا چاہتا ہوں جیسا کہ مجموعات الفتاوہ جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اناسی پہ زبطت الفقہ میں جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو چھے کھول کر آپ یہ باتیں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات رمضان کا جو آخری جمعہ ہے اس کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں عام دنوں میں جمعہ کے جو رمضان کا جمعہ ہوتا ہے جو فضیلت ہے وہی فضیلت ہے ایسا نہیں ہے یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے تو اس میں کچھ اور فضیلت ہے زیادہ فضیلت ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے حوالہ دیا کھول کر دیکھئے کہ فقہان ہے اس کی تردید کی ہے اس کی فضیلت پر جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں سب کی سب منگھڑت ہے سب موضوع ہیں سب لوگوں کے بنائے ہوئے اپنے ہیں شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں نہ ضعیف حدیث سے نہ صحیح حدیث سے لہٰذا یہ بات صاف ہو گئی جو جمعہ الودا کے بارے میں فضیلت بیان کی جاتی ہے بلکل جھوٹی ہے کوئی بنیاد نہیں اس کی لہٰذا یہ سمجھنا کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اس میں فضیلت زیادہ ہے یہ بلکل سراسر غلط اور جہالت والی بات ہے شریعت میں اضافہ کرنا ہے دوسری بات اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جمعہ الودا میں جو خدبہ پڑھا جاتا ہے اس کا پڑھنا ضروری ہے سنت ہے ایسا کچھ نہیں ہے نہ ضروری ہے نہ سنت ہے نہ کبھی اللہ کے رسول نے جمعہ الودا میں یعنی رمضان کے آخری جمعہ میں کوئی الگ سے خدبہ پڑھا ہے نہ صحابہ نے کبھی پڑھا ہے کچھ نہیں لہٰذا آپ اس کو کیوں شریعت میں اضافہ کر رہے ہیں آپ اس کو کیوں سنت سمجھ رہے ہیں زیادہ ثواب سمجھ رہے ہیں لہٰذا آج کے دور میں جو جمعہ الودا کے نام سے خدبہ پڑھا جاتا ہے جمعہ میں وہ بالکل غلط ہے بدعت ہے شریعت میں اضافہ ہے اسی لئے میں آپ کو صاف طور پر یہ کہہ دینا چاہتا ہوں جمعہ الودا کی کوئی حقیقت نہیں کوئی بنیاد نہیں ہے نہ اس جمعہ کی الگ سے کوئی عام دنوں میں جو فضیلت ہے وہ فضیلت ہر حال میں ہے رمضان کی فضیلت تو ہر جمعہ میں جو ہے رمضان کی فضیلت ہے لیکن اس جمعہ کی وجہ سے الگ سے کوئی فضیلت بلکل نہیں ہے اور اس جمعہ کے لئے الگ سے کوئی خدبہ بلکل نہیں ہے جو کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں یاد رکھے گا قرآن کہتا ہے کہ آج تمہارا دین کامل ہو گیا مکمل ہو گیا جب دین مکمل ہے تو آج یہ دین میں نئی نئی باتیں تم کہاں سے لا رہے ہو لہٰذا تم دین کو مکمل نہیں مان رہے ہو کیا اسی لئے دین میں اضافہ کرنا یہ دین کو خطرے میں ڈالنا مکمل نہیں ماننا ہے دین میں ہرگز اضافہ نہیں کریں اللہ تعالیٰ سمجھ اتا کرے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ ویڈیو آپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے ویڈیو آپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں